موسیقی 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 پانی سونے کے بھاؤ بیچا جا رہا ہے پانی کی ڈکیتی نہیں ہونے دیں گے مینرل کمپنیاں حکومت کو صرف 25 پیسے ادا کر کے 50 روپے لیٹر پانی فروخت کر رہی ہے مینرل کمپنیوں کی جانت سے مفت پانی کے استعمال پر چیف جسٹس کی حیران کی بولے ہمارا گردہ خوبے میں پھنس گیا ہے اسے سڑک پر لانا ہے چیف جسٹس ساکب نساز نے کمپنیوں کے سی ای اوز آج 11 بجتہ لگ کیے موسیقی پرائیویٹ ہسپتال ایک دن کے علاج پر لاکھوں روپے بٹوڑتے ہیں لوٹوار نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاج کا نوٹس ہسپتال کے باہر پارکنگ نظر آئی تو دس ہزار روپے جرمان نہ ہوگا حمید لطیف ہسپتال سمیت بارہ ہسپتالوں کے مالکان کو نوٹس آج طلب کر لیا ہسپتالوں کے چارجز کے لسٹیں بھی پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے حکم پر ڈی جی ایل ڈی اے کا حمید لطیف ہسپتال کا دورہ ہسپتال انتظام یا کفوری غیہ کارونی تعمیرات ہٹانے کا حکم فاجہ صاحب آپ نے ریلوے کی آڈٹ رپورٹ دیکھی چیف جسٹس کا اس تفسہ ریلوے کو پاں پر کھڑا کیا یہاں بے عزتی کروانے نہیں آیا شاہ باش لینے آتا ہوں ڈانٹ پر جاتی ہے ساتھ رفیق کا جواب آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کر رہا چیف جسٹس آڈٹ رپورٹ پر جواب جمع کروانے کے لیے ایک ماہ کی محلت جواب جمع کرائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے یا نہیں جسٹس ایجازل احسن ریٹائنمنٹ کے بعد مجھے کوئی عوضہ اکفر کر کے شرمندہ نہ ہوں قوم کے خدمت کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں چیف جسٹس ساکم نے ساہر نے واضح کر دیا یہ ملک نہ ہوتا تو شاید میں آج احتزاز احسن کا منشی ہوتا ڈیم کو روکنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے آرٹیکل چھے کا مطالح شروع کر دیا چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس سابقہ اہلیہ کی دسویں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا مواملہ چیف جسٹس کا ڈی آئی جی گلکت بلدستان کو گرفتار کر کے آج پیش کرنے کا حکم جنید ارشد کا نام ای سی ایل میں ڈال آ جائے کیا پولیس آفیسر اپنے آخ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں چیف جسٹس کشمالہ تاری کے بیٹے کو ایچسن کالس میں لڑائی کا مواملہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کی ہدایات بچوں کو چھوٹی موٹی لڑائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آپ کی دادرسی ہائی کورٹ کے دارہ اختیار میں ہے چیف جسٹس کے ریمارکس بھاشا ڈیم کے بعد کالا باخ ڈیم بھی قوم کے تعاون سے ضرور بنایا جائے گا دشمن ڈیم کی خلاف ہے ہم نے ڈیم پر پہرہ دینا ہے چیف جسٹس کا اخوت فاؤنڈیشن کے ذریعتمام کرزہ حسنہ دینے کے تقریب سے خطاق اخوت فاؤنڈیشن کے جانب سے بلا سوت کرزہ دینے کے اقدام کی تعریف چیف جسٹس کی حضرت بابا شاہ جمال کے مزار پر بھی حاضری ریلوے کے ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کرنے کا فیصلہ فوج کا تاہون حاصل کرنے پر غور دس ہزار میں ان نوکریاں دیں گے مگر کسی مگرمچ کو چھوڑیں گے نہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ احمد کی پریس کانفرنس وزیر ریلوے کا پنڈی ایکسپریس کا بھی معاینہ وزیر ریلوے مسلسل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں احکمانہ باتیں کرنے کی بجائے مہتمے کی مالی حالت بہتر بنائے شیخ رشید کی پریس کانفرنس پر خاجہ ساد رفیق کا ٹویٹ میں رد اعمال بیگم کلسون نواز کی رسمے کل آج بعد نماز اثر کا مغرب ہوگی کلخانی میں صرف خاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے عوام سے خوزار شہد وہ کوئی گھر میں ہی رہ کر احسان سواد کے دعا کریں کلخانی سے متعلق مزید نیا نواز شریف سے مشاورت کے بعد میڈیا کو اگھا کریں گے خاج امران نظیر کی جاتی عمران میں میڈیا سگفتگو حلقہ اینے ایک ساکتسہ زمنی الیکشن جوڑ توڑکا سلسلہ جاری نون لیگ کے متوالے کھیلاری بن گئے سنی ہومس میں ہمایوں اختر کے اعزاز میں کارنر مٹنگ الیکشن میں بھرپور حمایت کا اعلان نئی حکومت کے جانب سے بھی مہنگائی کے جھٹکے مہنگائی کے ستائے آوان کے لیے ایک اور بری خبر بیس کلو آٹے کے ٹھیلے کی قیمت میں مزید بیس سو روپے اضافہ دو ہفتوں میں بیس کلو آٹے کے ٹھیلے کی قیمت پین سٹھ روپے بڑھا دی گئی بیس کلو آٹے کا ٹھیلہ سات سو روپے سے بڑھ کر سات سو پین سٹھ روپے پر پہنچ گیا حکومت نے گند انجاری نہیں کی ملس مالکان نے ملبہ حکومت پر ڈال دیا لاہور نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن شہدارہ میں بچی سے زیادتی اور ہواہی فارنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم کے ساتھ سکول تیچر بھی ملاوث نکلی مقدمہ درچ ناجائز اسلحہ بھی برامت سلامت پورا میں آئے روز ڈکیتی کی واردہ آتے عوام کاس خود نورٹس گاڑیوں کے شوروں میں ڈکیتی کی کوشش ناکام دو ڈاکو دھڑ لیے گئے خوب درگت کے بعد پولیس کے حوالے مریضوں کے زندگیاں اللہ کے سہارے لیڈی بلنگڈن ہسپتال انتظامیہ کا انوکھا گارنامہ ہسپتال کے خاکروب شاہد کو آپریشن تھیٹر اسسنٹ کی ڈیوٹی پر لگا دیا قیمتی جانے داؤں پر لگ گئی مریضوں اور لوہیکین کا وزیرے صحت سے نورٹس کا مطالبہ جنہ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور مریضوں کے لوہیکین کے درمیان جھگڑے کا معاملہ سیسٹیوی فوٹیج آ گئی فوٹیج میں ڈاکٹرز کو مریضوں کے لوہیکین پر تشتد کرتے دیکھا جا سکتا ہے امریکہ میں تیناف پاکستانی کانسل جنرل شاہد احمد خان کے رہائش کار ڈیفنس میں ایش آیا ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی رہنما پی ٹی آئی فردوس آشک اوال سینر صحافی اور برکریٹس کے شرکت یو سی پی میچھے روزہ فکیلٹی ڈیویلپمنٹ ورکشوپ کے اختامی تخریب ڈیجیٹل میڈیا سٹیڈیز کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیے گئے میڈیا سٹیڈیز کے ساتھ ازا کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے آزم کا اظہار کیا پاکستانی کرکٹ کے مدان ایک بار پھر عالمی ستاروں کی میزبانی کو تیار پی ایس ایل کے آٹھ میچز پاکستان میں کرانے کا فیصلہ پاکستان سوپر لیگ پور کا آغاز چوندار فروری سے دبائی میں ہوگا ٹورنمنٹ کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں ہوگا پی سی بی کی گورننگ گانسلر اجلاس میں فیصلہ اور معروف کلاسیکل گائک استاد حسین بخش گلو ٹریفک حادثے میں زخمی استاد حسین بخش گلو گھر کے قریب ووک کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل نے ٹیک کر مار دی کلاسیکل گائک استاد حسین بخش گلو کی دائی ٹانگ فریکچر ہوئی ٹیمپل روڈ پر واہ کیا کازی ہسپتال میں زیر اعلاج ڈاکٹرز نے حالت فسلی بخش پر آر دی